بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زبردست اپ ڈیٹس ہیں آج کی لیٹس ویزے ٹروریس ویزا ٹرانزٹ ویزا احمد صلی اللہ نے بڑا اعلان کر دیا ہے اور پاسپورٹ آپ دس منٹ میں رینیو کرویں ہر چیز آپ کو نئی بتائی جائے گی نیا لیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس آپ ویڈیو کرنے تک دیکھیں سب سے پہلے بتاتے ہیں اگر آپ دبائی ائرپورٹ میں جو ہے ٹرمینل تھری میں جا کے اس کے علاوہ بڑی زبردست اپ ڈیٹس ہیں ویزوں کی ٹرانزٹ ویزا آن ریبر ویزا اس کی بھی بتائیں گے اگر آپ کا ویزا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا یا ہونے والا ہے تو آپ لوگ دبائی ائرپورٹ میں جب پہنچیں گے ٹرمینل تھری میں جائیں وہاں پہ آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کروا سکتے ہیں صرف دس منٹ کے اندر اندر یارہ مینٹ ہی ہوں گے انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا اس میں پھر دوبارہ سے کام تیزی شروع کر دی ہے اب آپ لوگ دوبارہ سے ٹرمینل تھری میں جا کے اپنا پاسپورٹ اگر آپ کا ایکسپائر ہو گیا یا ہونے والا تو آپ اس کو رینیو کروا سکتے ہیں صرف دس منٹ میں اس کے علاوہ اگر آپ ستر ان ستر ملکوں میں اگر آپ رہتے ہیں دبائی نے آج افیشل اعلان کر دیا ہے اس پہ عمل شروع ہو گیا ستر ملکوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو آن ارائیور جو ہے ویزا ملے گا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب مر دیا سکتا ہے دوسری اپشن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ان ستر ملکوں میں شامل نہیں آپ کے پاس چھے ماہ کا یورپ کا ویزا ہے یوکے کا یا یو ایسے کا ان میں سے کسی کا بھی ہے یا چھے ماہ ادھر کہیں رکے ہیں تو اب تب بھی ویزا آن ارائیور لے سکتے ہیں پھر بھی آپ پہلے انفرمیشن ایمریٹس اعلان سے بھی پتا کر لیے ایمریٹس اعلان ایک اعلان کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹرانزر ویزا اور ایمریٹس اعلان کی ٹکر لی ہے تو آپ کے پاس اگر ٹرانزر ویزا آہ ہے دبائی کا دس گھنٹے کا یا چوبیس گھنٹے کا تو آپ وہی ویزا جو ہے آپ اس کو چوبیس گھنٹے پہلے اگر ایمریٹس اعلان سے رابطہ کریں گے بتائیں گے تو آپ کا وہ ویزا کافی دنوں کا یعنی کے ہفتہ کا مہینے کا بھی مل سکتا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے پہلے آپ کو ایمریٹس اعلان کو بتانا پڑے گا اگر ایمریٹس اعلان کو بتانا پڑے گا اگر ٹرانزر ویزا آپ کے پاس ہے دس گھنٹوں کا یا چوبیس گھنٹوں کا تو آپ لوگ اس کو مزید جو آگے لے سکتے ہیں جو لوگ بھی میں ستر ملکوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے ستر سے بھی کچھ زیادہ ملک ہیں ہو سکتا آپ کے لیے بھی بینیفٹ ہو ستر ملکوں سے زیادہ ملکوں کا اعلان کی ہے جو لوگ دبائی میں جانا چاہتے ہیں آن ایرائیبر جو ہے ویزا حاصل کریں گے کسی قسم کا امبیسی سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ستر ملکوں کے لیے اعلان کر دیا دبائی نے اور وہ بھی جو ہے آپ کو ٹرانزر ویزے کی بھی بتائیں گے ستر ملکوں میں جو ہے اگر آپ آتے ہیں آن ایرائیبر ویزے میں نبے دن کا ویزا ہوگا اور چھے ماہ تک جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یعنی کہ تین مہینے کا اس کو چھے ماہ تک آپ لوگ رہ سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست ہے یورپ کی اگر آپ کے پاس ویزا ہے اور چھے مینے والیٹی ہے اس کی اور اسی طرح یو ایس اے کا یوکے کا تب بھی آپ لوگ انفرمیشن لے کے جا سکتے ہیں ٹرانزر ٹرانزر آن ایرائیبر ویزا یہ نوے ڈیس کا تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ٹرانزرڈ ویزے کے بارے میں آپ کو بہت ہی اچھی معلومات دیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا ایمیٹ سے لائن نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایمیٹ سے لائن میں سفر کرتا ہے دبائی ٹرانزرڈ ویزا ان کا دس گھنٹے سے اوپر کا ہے چاہے چوبیس گھنٹے بارہ گھنٹے دبائی میں ٹرانزرڈ ویزا ہوتا وجہ رہا ہے تو ان کو ویزا ان کو اگر اگر ہمیں چوبیس گھنٹے پہلے رابطہ کریں گے تو ان کا ٹرانزرڈ ویزا ویزا میں تبدیل کر دیا جائے گا زیادہ دن آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں دبائی میں گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں شوپنگ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ بالکل یس ہو جائیں گے دیکھ دوگ لیں گے پھر دوبارہ اس میں بیٹھ کے آپ لوگ آگے اپنی منزل تک جا سکتے ہیں ایک تو آپ کو میں نے بتایا ٹرانزرڈ ویزے کے بارے میں ٹرانزرڈ ویزے کے بارے میں اور ایک آپ کو بتایا آن ایرائیورڈ جو 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 آپ ایسی سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ان ستر ملکوں میں آپ بھی شامل ہوتی اچھی خبر ہے جو لوگ بھی دبائی میں ٹرانزرڈ ویزے پہ جا رہے ہیں اور ٹرانزرڈ ویزا اگر آپ کا دس گھنٹے کا یہاں دس گھنٹے سے اوپر چوبیس گھنٹے تک ہے تو باپ کے لیے بہت زبردہ سا اپ ڈیٹ صاحب آپ لوگ دبائی میں مزید اسٹرے کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو ایمنٹ سے لائن کو پہلے ہی بتانا پڑے گا چوبیس گھنٹے پہلے بتانا پڑے گا کہ آپ کے بعد ٹرانزرڈ ویزا ٹھیک ہے اور دس گھنٹے تک ہونا چاہیے ہیں ایسے اوپر ہو تو پھر وہ آپ جو ہے اپنا ویزا ادھر ٹرانزرڈ ویزے کو ویزے میں تبدیل کروا سکتے ہیں یعنی کہ وہاں کی انٹری لے سکتے ہیں بڑی انٹری کو تین دن کی نبے دن کی مینے کی جتنی کی بھی آپ لوگ ایمنٹ سے لائن سے جو بھی ڈیمانڈ کریں گے جو بتائیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا اچھا رسپونس ملے گا اور آپ کو بتاتے چلیں اب ٹرانزرڈ ویزے والے جو ہے مزید ویزا اپنا لمبا کروا سکتے ہیں اگر مزید آپ دبائی شبہی کو دیکھتے ہوئے جائیں شوپنگ بڑی سستی ہے وہاں پہ اور اگر آپ وہاں پہ رکھتے ہیں اور ایک اور اچھی خبر ہے کہ جو لوگ بھی دبائی سے عبودہ بی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بردست اپ ڈیٹس ہے جو جاتے رہتے ہیں عبودہ بی سے دبائی دبائی سے عبودہ بی ان کے لیے سستہ ترین سفر کی جو ہے دوبارہ آغاز شروع کر دی ہے اور وہ ہے دبائی بس سروس شروع کر دی ہے جو دبائی سٹیشن سے عبودہ بی سٹیشن تک چلے گی اب آپ لوگ جا سکتے ہیں دبائی سے عبودہ بی ابودہ بی سے دبائی بھی آ سکتے ہیں بس کی سروس دوبارہ بحال کر دی گئی ہے پچھلے دنوں بند تھی کافی مہینے بند رہی کیونکہ دبائی میں جو ہے وہ کرونا کی تعداد بھڑتی ہوئی اجاری تھی اس لیے عبودہ بی نے اس چیز کو پبندی میں شامل کر لیا تو اب دوبارہ سے شروع کر دیا اب آپ لوگ اس میں بھی شفر کر سکتے ہیں اگر آپ اگر آپ کا ویزا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا یا ہونے والا ہے تو آپ لوگ دبائی ائرپورٹ میں جب پہنچیں گے ٹرمینل تھری میں جائیں وہاں پہ آپ اپنا پاسپورٹ رنیو کروا سکتے ہیں صرف گھنٹ دس منٹ کے اندر دے یارہ منٹ نہیں ہوں گے انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا اس میں پھر دوبارہ سے کام تیزی شروع کر دی ہے اب آپ لوگ دوبارہ سے ٹرمینل تھری میں جا کے اپنا پاسپورٹ اگر آپ کا ایکسپائر ہو گیا یا ہونے والا تو آپ اس کو رنیو کروا سکتے ہیں صرف دس منٹ میں اس کے علاوہ اگر آپ ستر ان ستر ملکوں میں اگر آپ رہتے ہیں دبائی نے آج افیشلی اعلان کر دیا ہے اس پہ اب عمل شروع ہو گیا ستر ملکوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو آن ارائیور جو ہے ویزا ملے گا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جب مر دیا سکتا ہے دوسری اپشن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ان ستر ملکوں میں شامل ہے ان میں سے کسی کا بھی ہے یہاں چھ ماہ ادھر کہیں رکے ہیں تو اب تب بھی آن ارائیور لے سکتے ہیں پھر بھی آپ پہلے انفرمیشن ایمریٹس اعلان سے بھی پتا کر لیے ایمریٹس اعلان اعلان کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹرانزر ویزا ہے اور ایمریٹس اعلان کی ٹکر لی ہے تو آپ کے پاس اگر ٹرانزر ویزا ہے دبائی کا دس گھنٹے کا یا چوبیس گھنٹے کا تو آپ وہی کی ویزا جو ہے آپ اس کو چوبیس گھنٹے پہلے اگر ایمریٹس اعلان سے رابطہ کریں گے بتائیں گے تو آپ کا وہ ویزا کافی دنوں کا یعنی کے ہفتہ کا مہینے کا بھی مل سکتا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے پہلے آپ کو ایمریٹس اعلان کو بتانا پڑے گا اگر ایمریٹس اعلان کیا آپ کے پاس ہے دس گھنٹوں کا یا چوبیس گھنٹوں کا تو آپ لوگ اس کو مزید جو آگے لے سکتا ہے اچھی خبر ہے جو لوگ بھی دبائی میں ٹرانزر ویزے پہ جا رہے ہیں اور ٹرانزر ویزا اگر آپ کا دس گھنٹے کا یہاں دس گھنٹے سے اوپر کہ چوبیس گھنٹے تک ہے تو پاپ کے لیے بہت زبردست اپ ڈیٹ صاحب آپ لوگ دبائی میں مزید اسٹرے کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو ایمریٹس اعلان کو پہلے ہی بتانا پڑے گا چوبیس گھنٹے پہلے بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس ٹرانزر ویزا ٹھیک ہے اور دس گھنٹے تک ہونا چاہیے ایسے اوپر ہو تو پھر وہ آپ جو ہے اپنا ویزا ادھر ٹرانزر ویزے کو ویزے میں تبدیل کروا سکتے ہیں یعنی کہ وہاں کی انٹری لے سکتے ہیں بڑی انٹری کو تین دن کی نبے دن کی مہینے کی جتنی کی بھی آپ لوگ ایمریٹس اعلان سے جو بھی ڈیمانڈ کریں گے جو بتائیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا اچھا رسپونس ملے گا اپنا کیار رکھنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر